قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِهِ وَسَلَّمِ مُعِيصْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزْرَةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَىٰ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ ساری رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی جو تربیت فرمائی وہ رحمت سے فرمائی دو طرح کی صفاتیں رب تعالیٰ کی ایک صفات وہ ہیں جن کو جلالی صفات کہا جاتا ہے جسے غضب ہے صفت انتقام ہے اور دوسری صفات وہ ہیں جن کو صفات جمالی کہا جاتا ہے رب تعالیٰ کا رزاق ہونا رحیم ہونا رحمان ہونا یہ سب تعالیٰ کی جمالی صفات ہیں تو میں نے عرض کیا کہ رب تعالیٰ نے اس کائنات کی جو تربیت فرمائی وہ رحمت والی صفت سے فرمائی اگر غضب سے اس کائنات کی تربیت ہوتی تو کائنات باقی نہ رہ دی بلکل ختم ہو جاتی ہے اس لیے کہ غضب کے سامنے کوئی چیز ٹھیر نہیں سکتی حدیث میں آتا ہے عرض کی اوپر رب تعالیٰ نے ایک تختی بنا کے لگائی ہوئی ہے وہ تختی اتنی بڑی ہے کہ زمین آسمان کی چڑھائی اور لمبائی سے زیادہ بڑی ہے اور اس کے اوپر یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے انہ رحمتی سبقت غضبی میری رحمت میرے غضب کی اوپر سبقت لے جانے والی ہے یعنی غضب اور رحمت دونوں برابر چل رہے ہوتے ہیں غضب پیچھے رہے جاتا ہے رحمت آگے بڑھ جاتی ہے اور رب تعالیٰ نے اپنے عرش کو بھی پانی کے اوپر قائم فرمایا وَقَانَ عَرْشُ وَلَلْمَا حدیث میں آتا ہے ایک بہت عظیم سمندر ہے اس کی موجیں اتنی بڑی ہیں جو موجیں اٹھتی ہیں اس کی ایک ایک موج ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بڑی ہیں اور اس کے اوپر رب تعالیٰ نے اپنا عرش قائم فرمایا آپ اگر رحمت کو مجسم شکل دیں تو وہ پانی کی شکل میں سامنے آتی ہے لوگ کہتے ہیں فلام بندہ اتنا نرم پڑ گیا اتنا نرم پڑ گیا گوہے کہ وہ پانی پانی ہو گیا اگر اس کو غضب کو ہم مجسم شکل دیں تو وہ آگ کی صورت بنتی ہے کہتے ہیں فلام بندہ اتنا غصے میں آ گیا کہ وہ آگ بگولہ ہو گیا رب تعالیٰ نے اپنا عرش بھی کہاں قائم فرمایا رحمت کی اوپر قائم فرمایا اور اوپر لکھ کے بھی لگا دیا انہ رحمتی سبغت غضبی اور حدیث میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اس عالم کے لیے ایک رحمت کو بھیجا سو رحمت رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی ایک رحمت اس دنیا میں اس کائنات میں بھیجا ایک رحمت کو جس کی وجہ سے ساری مخلوق آپ سے محبت رکھتی ہے نینانوے رحمتیں رب تعالیٰ نے اپنے عرش کی نیچے چھپا کے رکھی ہیں قیامت کے دن ان نینانوے رحمتوں کی بھی بارش ہوگی ان کا نزول ہوگا آپ انتاظہ لگائیے کتنی رحمتوں کی بارشیں ہو جائیں گی کہ رب تعالیٰ کی رحمت ہی رحمتیں برسری ہوگی حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ رب تعالیٰ میری بخش فرما دے گا تو رب تعالیٰ خود رحمان ہے اس نے عرش کو بھی رحمت کی اوپر قائم فرمایا اوپر لکھی بھی لگا دیا اور نینانوے رحمت رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بخشنے کے لیے چھپا کے رکھ دی ہے تو گوئے رب تعالیٰ اپنے بندوں سے انتہائی محبت رکھتا ہے وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندوں کی بخش کر دی اس شان رحمت کے اثرات یہ ہوئے کہ رب تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے جس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دشمنی ہوتی ہے اس کو تو کوئی بندہ بھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا صحیح راستہ اسی بندے کو بندہ دکھاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے گوئے رب تعالیٰ کو چونکہ انتہائی محبت ہے تو رب تعالیٰ نے پھر ایسی اسباب پیدا فرما دے جو ہدایت کے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو جائے ان اسباب میں سے سب سے اہم سبب انبیاء علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے اس لیے کہ جہاں انبیاء علیہ السلام جس علاقے میں جس قوم میں نہیں تشریف لائے وہ لوگ تو ڈنگروں کی طرح زنگی گزار رہے ہیں صحابہ کرام کے ایک وقت حجرت کر کے حبشہ کی طرف گیا پیچھے مشرقین مکہ ان کو لینے کے لیے گئے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی اس کے سامنے عز جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ تقریر فرمائی اس میں یہی فرمایا اے بادشاہ سلامت ہمیں تو انسان بن کر زنگی گزارنا اس نبی نہیں سکھایا ہے ہمیں تو حلال حرام کا پتہ نہیں چلتا تھا کوئی خون پڑا ہوتا تھا راستے میں ہم اس کو چارٹ لیا کرتے تھے اس نبی نے آ کر ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں زنگی کیسے گزارنی ہے تو جہاں انبیاء علیہ السلام کی تعلیم نہیں پہنچی یا لوگوں نے نہیں اس کو حاصل کیا وہ لوگ دنگروں کی طرح زنیاں گزار رہے ہیں جانوروں کی طرح زنیاں گزار رہے ہیں تو جانوروں سے نکال کر انسانوں کی طرف جو چیز لائی وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تھی تو انسانیت کے لیے سب سے بڑا انعام انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور انبیاء علیہ السلام میں بھی سب سے اہم انعام اور رحمت و نعمت رب تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی شکل میں رب تعالیٰ نے اس قمت کو عطا فرمائی اور یہ نعمت جب رب تعالیٰ نے عطا فرمائی تو رب تعالیٰ کو یہ نعمت دیتی ہے مزہ آیا اتنا مزہ آیا کہ رب تعالیٰ نے انسانوں کی اوپر احسان جتلایا رب تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں آپ غور کرتے جائیں گے کتنی رحمتیں ہیں کتنی برکتیں ہیں کتنی نعمتیں ہیں شمار کرنا چاہے ہم شمار نہیں کر سکتے دنیا میں جتنے درخت ہیں کوئی بندہ ان کے پتوں کو گننا چاہے نہیں گن سکتا زمین کے ذرات کو شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا سمندر کے پانی کے قطرات کو شمار کرنا چاہے نہیں شمار کر سکتا علماء یہاں تشریف فرما ہے یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ ممبر رسول ہے یہاں کچھی بات نہیں کی جاتی میں کہوں نہیں پتوں کو گننا ممکن ہے زمین کے ذرات کو شمار کرنا ممکن ہے سمندر کے پانی کے قطرات کو شمار کرنا ممکن ہے لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں اس لئے کہ رب تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے اتنی بے شمار نعمت عطا فرمائی لیکن احسان نہیں جتلایا لیکن جب آپ علیہ السلام کو بھیجا تو رب تعالی کو اتنا مزہ آیا کہ رب تعالی نے احسان جتلایا گوئے رب کے خزانے میں یہ نعمت تھی ہے جب رب نے وہ عطا فرمائی اور رب تعالی کو نعمت دیتو یہ مزہ آیا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُمِنِينَ اِذْبَعَصَ فِي مُرَسُولَ کہ مومنین کی اوپر رب نے احسان کیا کہ اپنا رسول ان کے درمیان بھیجا اور آقا علی صلی اللہ علیہ السلام جو ہے رب تعالی کی صفات کا مظہر عطم ہے اس لئے رب تعالی نے آپ علیہ السلام کو بھی سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا دیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنایا تو آپ علیہ السلام نے بھی لوگوں کی تربیت رحمت سے فرمائی آپ انتہائی رحیم تھے روح الرحیم لوگوں کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی پھر آپ نے ایسی تربیت فرمائی رحمت کے ساتھ محبت کے ساتھ کہ رب تعالی نے جس جماعت کی آپ ان تربیت فرمائی اس کی بھی تعریف قرآن مجید بھی فرمائی جا وجہ اس جماعت کے پاکیزہ ہونے کی جو ہے رب تعالی نے تعریفیں فرمائی ایسی تعریف جب فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے اللہ یہ امت مجھے عطا فرما جب صحابہ اکرام کا تذکرہ ہوا صحابہ کا انبیاء کے سامنے تو انبیاء علیہ السلام دعائیں کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ یہ امت مجھے عطا فرما دی رہی ہے فرمائی نہیں یہ آخری نبی کی امت ہوگی اچھا اگر آپ یہ امت نہیں عطا فرمانا چاہتے تو مجھے اس امت نے پیدا فرما دی تھی بحیثی طبقہ کے کوئی بھی ایسے جو ہے کوئی جماعت نہیں ہے جس کو پور کے پورے طبقے کو پاکیزہ کہا گیا ہو سوائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے طبقے کے اور فرمائے لوگو میں اس وقت تک تمہارا ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک تمہارا ایمان ان کی طرح نہ ہو جائے یعنی ان کی ایمان تو میعار بنا دیا گیا فرمائے اصحابی کن نجوم بی ایہم اختدائیتم احددائیتم میرے صحابہ تاروں کی مانندہ ہیں تم ان میں سے جس کی بھی اختدا کروگے ہدایت پا جاؤگے اولائے کہم المومنون حقا وہ سارے کے سارے پکے مومن ہیں جس کو رب تعالی پکے مومن کہہ دے کوئی اور اس کے اوپر کون ہے جو انگلی اٹھا سکے تو میں نے حیث و طبقہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے صحابہ اکرام کے علاوہ ہاں انفرادی طور پر تو ہر دور میں اسے لوگ گزرے لیکن پوری کی پوری جماعت کو جس کو پاکیزہ کہا گیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت تھی پھر وہ جدہ نکلتے تھے جس طرف نکلتے تھے لوگ ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے کہ کون لوگ یہ آ رہے ہیں یہ محمد کے غلام ہیں محمد کے غلاموں کی یہ شان ہے تو ان کی آقا کی کیا شان ہوگی ہے لوگ دیکھتے تھے اور کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے ایسی تربیت فرمائی انسان تو انسان پھر جانور بھی ان کی بات مانتے تھے ہماری تو انسان بات نہیں سنتے ہماری سکی اولاد ہماری بات نہیں سنتی ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی وہ ایسے تربیت یافتہ لوگ تھے کہ جدہ جاتے تھے جانور بھی ان کی بات مانتے تھے ایک کافلہ جا رہا ہے ایک صحابی بچھڑ جاتے ہیں اپنے کافلے سے بچھڑ گئے اب پتہ نہیں ہے سہرا ہے راستے کا علم نہیں ہے پتہ نہیں کافلہ کہاں چلا گیا اتنے میں ایک جنگل کا جو ہے درندہ آ گیا شیر آیا تو یہ صحابی اس کو خطاب فرماتے ہیں یہ صحابی اس کو خطاب فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں تمہیں انسانوں کی بو بہت دور سے آتی ہے تم مجھے میرے کافلے تک پہنچا دو چنانچہ یہ وہ شیر سامنے آتا ہے دم ہلاتا ہے آپ اس کی کو تشریف رکھتے ہیں اور وہ آپ کو کافلے تک پہنچا دیتا ہے تو جب ایسے بنے کہ پھر جانور بھی بات مانتے تھے جانور کیا بلکہ ساری مخلوق بات مانتی تھی ساری مخلوق اس جماعت کی بات مانتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہیں زمین کی اوپر زمین ہلتی ہے ارے کیا تیرے اوپر عمر نے عدل نہیں کیا ایک دورہ لگاتے ہیں آج تک وہاں دوبارے زلزلہ نہیں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصر کو فتح فرماتے ہیں لوگ آتے ہیں حضرت دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا ہے اور ہمارے ہاں تھی کا کاری یہ ہے کہ جب پانی کم ہو جاتا ہے نا تو ہم لوگ کسی جوان لڑکی کو زیورات پہنا کر اچھے کپڑے پہنا کر اس میں ڈال دیتے ہیں تو پھر دریائے پانی دینا شروع کر دیتے ہیں فرمائے نہیں تو یہ تو ظلم ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا رک جاؤ میں امیر المومنین سے پوچھ لیتا ہوں خط لکھا کہ یہاں یہ معاملہ ہے مصر کے اندر آپ کیا فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا دریائے کی طرف خط لکھا اے دریائے اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے نا تو تیرے چلنے کی ہمیں کوئی ضرور نہیں ہے اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو چل چنانچہ جیسی دریائے کے اندر خط ڈلتا ہے دریائے پہلے سے کئی گناہ زیادہ پانی دینا شکر دیتا ہے اور آج تک پھر اس دریائے کا پانی کم نہیں ہوا کھڑے ہیں ممبر کی اوپر خطوہ ارشاد فرما رہے ہیں اچانک فرماتے ہیں یا ساری الجبل یا ساری الجبل صحابہ حیران ساری رضی اللہ تعالیٰ تو جہاد میں گئے ہوئے ہیں دیمشق کی طرف ہیں حضرت امیر المومین کس کو آواز دے رہے ہیں بعد میں جب وہ کافلہ واپس آیا تو پوچھا ساری رضی اللہ تعالیٰ سے کیسا معاملہ ہوا فرمانے لگے ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ دشمن نے ہمیں گھیر لیا تھا ہر طرف سے دشمن نے گھیر لیا تھا بڑی پرشانی کا وقت تھا اتنے میں ایک آواز آئی یا ساری الجبل کے پہاڑ کی طرف چلے جاؤ ہم نے غور کیا یہ آواز عمیر المومین عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محسوس ہوئی ہم پاڑ کی طرف گئے اور پھر بے ایک وقت ہم نے حملہ کیا تو ہم نے فتح پا لی بتایا گیا عمیر المومینین مدینہ کے قریب ایک جگہ سے آگ نکل آئی ہے لاوہ نکل آیا آگ کا کیا کیا جائے فرمائیے دورہ لے جاؤ حضرت امیم داریزی اللہ نے فرمائیے دورہ لے جاؤ اس آگ کو واپس کر کے آؤ چنانچہ فرماتے ہیں صحابی میں اس آگ کی اوپر جو ہے لاوے کی اوپر وہ دورہ مار رہے ہیں اور وہ آگی ہے واپس جا رہی ہے واپس جا رہی ہے فرماتے ہیں وہ اس غار کے اندر پہنچ گئے فرماتے ہیں پھر میں جا کر اس غار کی اوپر جا کے کھڑا ہو گیا جیسی اس کی اوپر جا کے کھڑا ہوا بلکل بج گئی اور آج تک دوبارہ وہاں سے لاوہ نہیں نکلا تو جو بندہ اللہ کی بات مان لیتا ہے اللہ کا بن جاتا ہے ساری مخلوق اس کی جو ہے بن جاتی ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی زندگیوں میں سے جس صحابی کی اٹھا کے دیکھیں ہر ایک اپنی جگہ کامل اور مکمل زندگی گزانے والا ہے اور واقعی جو ستارہ ہے جس سے ہیدائے لی جا سکتی ہے تو ایسا تذکیہ فرمایا ایسا صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام نے پاک صاحب فرمایا یہی حکم دیا جا رہا ہے انبیاء علیہ السلام کو کہ آپ نے جا کے لوگوں کا تذکیہ اس طرح سے کرنا ہے جو دنیا میں تذکیہ کر لیتے ہیں رب تعالی دنیا ہی کے اندر اس کو خوشخبری عطا فرما دیتے ہیں کہ اس بندے نے آپ کو گناہ سے پاک صاحب فرما لیے جیسے صحابہ اکرام کو خوشخبریت مل گئی تھی رضی اللہ عنہ ورزو عن اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو جو بندہ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی زندگی کی مطابق اپنی زندگی بناتا ہے جیسی کوئی بندہ ان کے مطابق زندگی گزانہ شکر دیتے ہیں رب تعالی وہ ساری برکتیں رحمتیں اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں تو آج اس محفل میں ہم نے بھی ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق بنانی ہے اپنی ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق بنانا ہے تب ہمیں کامیابی نصیب ہوگی تذکیہ صرف تصویہ پھیرنے سے حاصل نہیں ہوتا رات پر مسلکی پر بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتا تذکیہ تو کتب حاصل ہوتا ہے جب بندہ اپنی زندگی کامل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زارت ہے کہ اس کا رب تعالی تذکیہ فرما دیتے ہیں یعنی اس کو گناہوں سے پاکسہ فرما دیتے ہیں ایسا پاکسہ فرماتے ہیں کہ اس کے دل سے بھی گناہوں سے کھوٹ نکل جاتے ہیں تو آج اس محفل میں ہم سب نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے پاک ساف کرنا ہے ظاہر اور باطن کو گناہوں سے پاک ساف کرنا ہے پھر وہ خوشخبریاں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمہین کو ملتی تھیں رب تعالی وہی خوشخبریاں ہمیں بھی عطا فرمائے گا ایک بزرگزرے محدث تھے حضر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علی وہ حدیثین نے لکھا ہے کہ ان کی زندگی اور صحابہ اکرام کی زندگی درمیان اور سوائے ایک چیز کے اور کوئی فرق نہیں تھا ان کی زندگی اور صحابہ اکرام کی زندگی میں اور کوئی فرق نہیں تھا وہ ایک فرق کیا تھا وہ فرق یہ تھا کہ ان نے آقا علیہ السلام کی صحبت پائی تھی اور ان نے صحبت نہیں پائی تھی ایسی زندگی دنیا میں لوگ گزار کے گئے ہیں امام ربانی مجدد علی فیسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت میں اس امت کے اندر ایسی ہستیاں گزری ہیں فرماتے ہیں ایسی بے شمار ہستیاں گزری ہیں کہ بیرہ گناہ تو کیا کرنا کہ بیرہ گناہ کا خیال تک ان کے ذہن میں نہیں آیا ہم سمجھتے ہیں کہ دور ایسا ہے کہ ہم ایسے نیک ایسے بن سکتے ہیں آج بھی ایسے لوگ بہت ہیں آج بھی ایسے لوگ چونکہ ہاتھ طرف جانا ہوتا ہے مختلف لوگوں سے ملکاتیں ہوتی ہیں انسان کو رشک آتا ہے کیسے زندگی گزار رہے ہیں میں کوہستان کی طرف گیا ہوا تھا تو وہاں کے کچھ علماء مجھ سے تلق رکھتے ہیں ایک عالم ہے جو وہاں کافی جو ایکٹیو ہیں علاقے میں تو ان کے وہاں کے جو ڈی پیو صاحب تھے دوست تھے تو مجھے کہنا کہ حضرت آپ اگر اجازت دیں تو میں اس محفل میں ڈی پیو صاحب کو بلالوں میرے دوست میں وہ آ جائیں گے ان نے فون کیا تو ڈی پیو صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں بھی پہنچتا ہوں ڈی پیو صاحب آگے اپنے عمل ہے کے ساتھ تو باقی جو ہے پولیس والے باہر بیٹھ گئے ڈی پیو صاحب اندر کمرے میں آگے میرے پاس اور وہ جو تھے مولی صاحب چونکہ ان کا بہت کلوس تلق تھا تو وہ کہنے لگے ڈی پیو صاحب آپ کو پیر صاحب کے پاس میں لے آیا ہوں آپ دونوں یہاں بیٹھ جائیں پیر صاحب کو اپنے سارے کرتود بتاؤ جو کچھ کرتے ہو نا وہ سب کچھ بتاؤ میں باہر نکل جاتا ہوں کسی کوئی خبر نہیں ہے بس آپ ان کو بات بتائیں تاکہ آپ کو اصلاح ہو جائے تو ڈی پیو صاحب ہن سے کہنے کہ ٹھیک ہے میں پیر صاحب کو بتاتا ہوں چنانچہ وہ مولی صاحب باہر نکلے دروازہ بند کر دیا اب میرے پاس بیٹھی ہوئے تھے ڈی پیو صاحب تو ان سے بات ہی چلتی رہی باتوں باتوں میں بتانے لگے حضرت الحمدللہ میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہے میری زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں ہے حضرت میں صاحب ترتیب ہوں پھر فرمانے لگے حضرت بیس سال ہو گئے میری تحجد قضا نہیں ہوئی ہے اور کہنے لگے حضرت پندرہ سپارے میں روز تلاوت کرتا ہوں پندرہ سپارے میں روز تلاوت کرتا ہوں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ کون جو ہے جو یہ بتایا کہ میں پندرہ سپارے روز تلاوت کرتا ہوں وہاں علماء میں نہیں عام عوام کی بات کر رہا ہوں ایسے بہت ساری لوگ مجھے ملے جو دس دن کے اندر قرآن و مجید ختم فرما لیتے تھے کہ حضرت ہم دس دن کے اندر قرآن و مجید ختم کر لیتے ہیں اور تین دن کے اندر بھی قرآن و مجید ختم کرنے والے بہت سے لوگ ملے ہیں تو ہم اپنے اوپر غور کریں ہم جن کے نام لےوا ہیں کیا ہم نے اپنی زندگی ان کے مطابق بنائی ہے اب اگر نہیں بنی تو آسے تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی اوپر غور کرنا ہے جہاں جہاں ہماری زندگی کے اندر کمی ہے ان کمی کو دور کرنا ہے ایک تو گناہوں کی کھوڑ کو نکالنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ وظیفی بھی کرتا رہے وظیفی بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی نہیں چھوڑ رہا وہ بھی کر رہا ہے ایسے بندے کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا آپ باثروم میں اس لحانے میں چلے جائیں وہاں بالٹی نل کی نیچے رکھیں اور کھل کھولیں اس کو لیکن نیچے اس بالٹی میں سراخ ہے پانی تو سارا نیچے بہ جائے گا آپ ساتھی کہ نہیں یار کیا بات اتنی دیر سے میں نے بالٹی کھولی ہوئی ہے نل کھولا ہوئے بالٹی میں اور پانی نہیں بھرا جا رہا تو وہ آگے بتاتا ہے جناب آپ نے جو بالٹی رکھی ہے نا اس میں نیچے سراخ ہے جتنا پانی اوپر سے آ رہا ہے وہ سب نیچے سے نکل رہا ہے اسی طرح جب بندہ اگرچہ نمازیں پڑھ رہا ہے وظیفے کر رہا ہے نوافل پڑھ رہا ہے تصویات کر رہا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا وہ جو کچھ حاصل کرتا ہے نیکی ہے وہ سب ضائع کر بیٹھتا ہے اب جنید بغدادی رحم اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میری نظر کسی غیر محرم کی اوپر اٹھ گئی شہوت کی نظر اٹھ گئی فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے چھے مہینے میں تحجد سے محرم کر دیا چھے مہینے تحجد سے محرم کر دیا ان کے ساتھ ایک خادم چل رہے تھے گوروں کی بستی آگئی وہاں سے گزر ہونا تھا تو گورے لڑکے ظاہر خوبصورت نظر آتے ہیں باطن تو کالا ہوتا ہے لیکن ظاہر شکل صورت اچھی نظر آتی ہے تو ان خادم نے کہا حضرت رب نے اس کو کیا خوبصورتی اطا فرمائی ہے حضرت سمجھ یہ ہے کہ اس کی نظر پاک نہیں ہے نظر نا پاک ہو گئی ہے تو حضرت فرمایا اللہ کے بندے توبہ کر لے تو نے بدنظری کر لی ہے نا نا حضرت میں تو ویسی کہہ رہا تھا نا اللہ نے کیسی اس کو خوبصورتی اطا کی اس نے توبہ نہ کی بات کو ٹال دیا وہ حافظ قرآن تھا ٹھیک بیس سال کے بعد رب تعالی نے اس کے سینے سے پورا قرآن اٹھا لیا ایک نگاہ سے اتنا نقصان ہو جاتا ہے جو بندہ مسلسل جو ہے اس نگاہ کو غلط جگہ استعمال کرتا ہو اس کو کیسے ایسی زندگی نصیب ہو سکتی ہے جو زندگی صحابہ اکرام گزار کے گئے ہیں وہ صحابہ اکرام جن کو ایک دفعہ امیر نے کہا تھا کہ گورےوں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی عیسائیوں کے ساتھ ان نے کہا یہ لوگوں کے اوپر تو ویسے کابو کرنا مشکل ہے کوئی لڑکیاں بھیج دو بدنظری کریں گے تو اللہ کی مدد ان سے اوٹ جائے گی چنانچہ اور یہ قسم کی لڑکیاں جو ہے لباس والی بھیج دیں تو امیر ممنی نے ایک حکم دیا قل للمؤمنین یغزو من افسارهم جیسی یہ آیت پڑھی صحابہ اکرام نے آنکھیں بند کر لی صحابہ اکرام نے آنکھیں بند کر لی ایک صحابی ایسے تھے کہ پورا سال گزر گیا آنکھیں نہیں کھولی پورا سال گزر گیا کیا بات ہے آپ آنکھیں کیوں بند رکھتے ہیں اصل میں وہاں امیر ممنی نے حکم دیا امیر لشکر نے حکم دیا تھا کہ آنکھوں کی حفاظت کرنی آنکھیں بند کر لیں دوبارہ حکم نہیں دیا کھولنے کا تو جب تک حکم نہیں دیں گے میں کیسے کھولوں گا اللہ اکبر تو پھر ان کی نمازیں بنتی تھی ایسی نمازیں ہوتی تھی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کروالیہ کرتے تھے ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہیں اسلام قبول کیا جب واپس جا رہی ہیں چھوٹا سا بچہ ہے ساتھ راستے میں وہ بچہ فوت ہو گیا وہ بچہ فوت ہو گیا دعا کرنے بیٹھ گئی یا اللہ میرے علاقے کے لوگ تو پہلی جو مخالف ہیں مجھے کہتے تھے جو بھی اس نبی کے پاس جاتا ہے وہ صحابی ہو جاتا ہے یعنی دین دین سے پھر جاتا ہے اب لوگ مجھے تعانیٰ دیں گے تو اس نبی کے پاس نہ جاتی تیرا بیٹا فوت نہ ہوتا یا اللہ فوت کرنے والی بھی آپ ہیں زندہ کرنے والی بھی آپ ہیں یا اللہ میرے بیٹے کو زندہ فرما اس کی دعا قبول کر کے رب تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو زندہ فرما دیا کیسے ان کی نمازیں تھیں کیسے ان نے محنت کی ہوئی تھی اپنی سواریوں کو جو ہے وہ زندہ کروالیہ کرتے تھے افریقہ کے اندر اپنے حضرت کے ساتھ جانا ہوا اس علاقے میں جہاں صحابہ اکرام کی جماعت رات کو اٹھے رہی تھی اور صحابہ نے اعلان کیا تھا ایک صحابی کھڑے ہوئے اعلان کیا کہ اے جنگل کے درندو آج اس جنگل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں نے بصیرہ کرنا ہے ان نے ٹھیرنا ہے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام حکم دیتا ہے کہ تم اس جنگل کو خالی کر دو چنانچہ فور اس آواز کو سن کر اس جنگل میں جتنے بھی درندے تھے جتنے بھی جو ہے کوئی ایسی موزی جانور تھے سب نے اس جنگل کو خالی کر دیا کسی نے موہ میں اپنا بچہ پکڑا ہوا ہے کسی نے پیچھے ڈالا ہوا ہے سب ہی وہاں سے نکل گئے آج سرالے چوتھ اور سو سال گزر گئے آج بھی اس جنگل کے اندر کتنا گھنہ جنگل ہے کہ پرندے کا نکلنا وہاں سے بس اوقات مشکل لگتا ہے کسی قسم کا کوئی جانور وہاں نہیں ہے نہ کوئی درندہ ہے نہ کوئی سامپ ہے نہ کوئی بچیو ہے ایسا حکم مانا ان صحابہ اکرام کا کہ آج تک دوبارے اس جنگل میں واپس نہیں آئے کیوں؟ انہوں نے اپنے رب کا حکم مانا ہوا تھا جو رب کی بات کو مانتا ہے اس کے مہتیت اس کی بات مانتے ہیں ہم نے رب کی بات نہیں مانی تو ہمارے مہتیت ہماری بات نہیں مانتے ہم تو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں ہمارے بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں بیوی ہماری بات نہیں سنتی ہے ہم رو رہے ہوتے ہیں کیا کریں حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ میری بیوی میری بات ماننے والی بن جائے یہ جو بیویوں ہوتی ہے نا بیوے اور خامن کے جو تعلق ہوتا ہے یہ تعویزوں سے قابو میں نہیں آتا کوئی بندہ کہنا تعویز لوں گا پیس اپ سے دم گروا دوں گا نہیں اس کے لیے اخلاق چاہیے ہوتے ہیں وہ اخلاق جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے سیکھے تھے آقا علیہ السلام سے ایک صحابی ہیں ان کی بیوی زبان کی سخت تھی عمی المومنین حضور عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا زمانہ ہے سوچا ویسی حضور عمر کا درہ مشہور ہے میں جاؤں گا اپنی بیوی کی سارے حالات بتاؤں گا عمی المومنین مجھے اجازت دیتے ہیں کہ اس کی پٹائی لگانے کی آئندہ کے لیے میں اس کی پٹائی لگایا کروں گا یہ سوچ کے اپنے گھر سے باہر نکلے گھر کے باہر پہنچے اندر سے عمی المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے وہ بھی حضور عمر بڑی سخت بات سنا رہی تھی کہہ رہی تھی تو راتوں کو یہ باہر گلیوں میں کیوں پھرتا رہتا ہے بھائی میں عوام کے خیال نکلتا ہوں کوئی مسافر آتے ہیں میں ان کا خیال لکھنا ہوتا ہے لوگوں کا خبر گیری کے لیے باہر نکلتا ہے نا نا تو اس لیے راتوں کو باہر پھرتا ہے نا تاکہ لوگوں کی لڑکیاں دیکھیں اب اتنی سخت بات عمی المومنین کو کہہ رہی ہے بیوی اور آگے سے عمی المومنین مسکر آ رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں یہ صحابی آئے تھے نا اپنی شکایت لے کر تو انہیں سوچا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے گیا آیا تھا یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے تو میرا کیا فیصل ہونا چلو میں واپس چلتا ہوں یہ سوچ کے واپس جانے لگے کوئی آہٹ محسوس ہوئی تو پردہ ہٹایا عمی المومنین نے دیکھا کوئی صاحب آئے تھے اور واپس جا رہے ہاں بھئی کیسے آنا ہوا تھا عمی المومنین میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا لیکن یہاں جب آپ کے گھر کے باہر پہنچا کچھ آوازیں سنی تو میں نے سوچا یہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہے تو میرا کیا فیصل ہونا تو عمی المومنین مسکر آنے لگے فرمایا اللہ کے بندے یہ میری بیوی بھی ہے یہ میرے بچوں کی ماں بھی ہے اور بتاؤں یہ میری باورچن بھی ہے مجھے کھانے بھی بنا کے دیتی ہے اور تو اور یہ میری دھوبن بھی ہے میری کپڑ بھی یہی دھوتی ہے میری بھنگن بھی ہے میری گھر کی صفائیاں بھی یہ کرتی ہے اس بیچاری کو بھی غصہ آگیا ہے میرا کام ہے صبر کر لینا میرا کام ہے صبر کر لینا اللہ اکبر کیسی تربیت آقا علیہ السلام نے یہاں فرمائی تھی جب کفر کا زمانہ تھا کتنے سخت ہوتے تھے اور جب اسلام کی طرف آئے کیسے جو ہے رحیم اور کریم اشد داؤ علیہ کفر رحماؤ بین اہم کیا فرما ہے صحابہ نے وہی صفت حاصل کی ہے جو رب تعالیٰ سے آقا علیہ السلام نے حاصل کی تھی اور آقا علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے حاصل کی تھی وہی رحمت والی صفت دیکھو میں اللہ تمہیں کہتا ہوں یہ سارے صحابہ آپس میں انتہائی رحیم ہیں انتہائی رحیم ہیں تو ہاں میں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر یہ رحمت والی صفت پیدا کریں یہ رحمت والی صفت پیدا کریں ذرا ذرا سی بات میں غصے میں آ جانا وہ لوگ عام عوام کی بات نہیں کرتا جو سب سے اول کے نمازی ہیں ان کی مسجد کی زندگی اور ہوتی ہے گھر کی زندگی اور ہوتی ہے مسجد میں ان سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے اور گھر میں جا کے بندہ درندہ بن جاتا ہے لوگوں میں بڑا بزرگ ہے تنہائیوں میں شیطان بھی اسے شرما جاتا ہے نہیں بھائیوں ہم نے اپنی زندگی ایسی بنانی ہے ایسی بنانی ہے کہ رب تعالی ہمیں بھی وہ خوشخبری ہیں جو صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھیں رب تعالی ہمیں مرتے وقت ایسی خوشخبری عطا فرمائی تھیں تو جو بندہ اپنی زندگی نیکی تقوی کے عبر گزارتا ہے نا رب تعالی اس کو مرنے سے پہلے پہلے یہ خوشخبری عطا فرمائی تھے حضر بہدین زکریہ ملتانی رحمہ اللہ تعالی ہے بہت بڑے بزرگ گزرے آخری وقت ہے ان کے صاحب زادہ فرماتے ہیں میں ان کے سرحانے کھڑا تھا اتنے میں دروازے میں دستگوئی تو میں دروازے کی اوپر گیا وہاں ایک نوجوان کھڑا ہے سفید لباس میں اس کی ہاتھ میں خط تھا اور مجھے خط پکڑاتا ہے کہ یہ جا کر اپنے والد صاحب کو دے دو فرماتے ہیں میں وہ خط لے کے آیا اندر پہنچا تو والد صاحب اتنی دیر میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے میں بھاگتا ہوا دروازے کی اوپر پہنچا کہ جا کے بتاؤں اببا تو اللہ کو پیارے ہو گئے جب دروازے کی اوپر گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا واپس آیا میں نے اس خط کو کھولا اس میں لکھا ہوا تھا یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیت مردیہ اے نفس مطمئنہ تو لوٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ رب تُس سے راضی تُو رب سے راضی فَدْخُلِي فِي عَبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي تُو میرے بندوں کے ساتھ شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا تو آسے تہیہ کرنا نا انشاءاللہ کہ ہم نے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے ہم نے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے اور اس راستے کا پہلی اس راستے کی پہلی سیڑھی توبہ ہے اس راستے کی پہلی سیڑھی توبہ ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے رب تعالی اس کے سابقہ سب گناہوں کو ماہ فرما دیتا ہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں سارے گناہوں کو ماہ فرما دیتا ہے انتظار نہیں کرتا کچھ انتظار نہیں فرماتا کہ چلو تھوڑ دیر بعد میں اس کے توبہ کبھول کر لوں گا نہیں حدیث میں آتا ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ میری توبہ یوں مو کھولتا ہے نا اللہ میری توبہ ابھی آدھا مو کھولا ہوتا ہے رب تعالیٰ اس وقت توبہ قبل فرمانے تھے پورا مو کھلنے کا بھی انتظار نہیں فرماتے تو رب تعالیٰ بہت کریم ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہے رب تعالیٰ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے تو آج اس محفل میں پکہ ارادہ کرے الہی عبدکالعاسی اتاکا اللہ تیرے گناہگار بندہ تیرے درب پہ حاضر ہے مقرم بالظلوب وقدہاکا اللہ اپنے گناہوں کے اقرار کر رہا ہے پیارے اللہ آپ سے یہ دعا کر رہا ہے فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِزَاقْ أَحْلُ اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے فَإِن تَدْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ السِّوَاقْ اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی خوری واپس لٹا دیا آپ کے علاوہ کون ہے جو میرے ابر رحم کرے گا کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے رجوع اللہ کرتا ہے رب تعالیٰ پھر اس کے لئے آسانیہ پیدا فرما دیتے ہیں جو کوئی بھی ہمارے راستے کے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ تو ایک راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے میں اللہ اس کے لئے کئی راستے کھول دیتا ہوں تو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی صحابہ نے تابعین کی تربیت فرمائی انہیں تابعین کی تربیت فرمائی یہی سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے کہ مشاہ اکرام اسی انداز کے مطابق لوگوں کا تذکیہ کرتے ہیں تو جس نے تذکیہ کر لیا دنیا میں تو اس نے خود بن گیا تو اس نے پتہ پا لیا جس نے اسے فائدہ نہ اٹھایا اسی حالت کے اندر دنیا سے چلا گیا تو وہاں رب تعالیٰ نے ایک اور جگہ رکھی ہوئی تذکیہ کی چونکہ دنیا میں تذکیہ نہیں کی اس نے اپنے اندر سے جو ہے بیماریوں کو دور نہیں کروایا تو ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے رکھی ہے اس کا نام ہے جہنم وہاں تذکیہ کیا جائے گا ہاں اس بندے کے اندر فہرشی کی عادت تھی چنانچہ اس کو اس غار میں داخل کیا جائے گا ایک آ کی غار ہوگی اس غار میں داخل کیا جائے گا آگے آ کی دیوار لگ جائے گی اور وہاں بے شمار بچوں ہوں گے ایک ایک بچوں خچت سے بڑا ہوگا بیق وقت وہ سارے بچوں اس کے اوپر حملہ کریں گے تو اس طاقت کو غیر جگہ استعمال کرتا تھا آج دیکھ ہم تارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں یہ بیٹھتا تھا دوستوں میں کب شب لگاتا تھا کوئی اللہ رسول کی بات نہیں ہوتی تھی آج اس کو ہم تنہائی کا عذاب دیں گے حدیث میں آتا ہے ایسا بندہ جو دنیا میں وقت کو ضائع کر دیتا تھا کب شب کے اندر تو اس کو وہاں ایک تنہائی کا عذاب دیے جائے گا یعنی اس کو دل میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ ساری لوگ جہنم سے نکل چکے تو ہی ایسا بدوقت ہے جو ابھی تک جہنم کے اندر پڑا ہوئے ہیں تو آج تذکیہ کر لینا آسان کام ہے کل بڑا مشکل کام ہے اور یہ شیطان ہمارا دشمن ہے نا اس کے ہر بندے کے لیے الگ جا لے اس کو تو جو گر آتے ہیں ان گروں سے نکلنا آسان کام اس سے بچنا آسان کام نہیں ہے ایک بزرگ گزر ہے تھے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں سحل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دفعہ جہاد کی طرف جمع جا رہی تھی میں نے بھی چاہا کہ میں بھی جہاد پہ چلا جاؤں تو میرا نفس کہنے لگا بہت اچھی بات ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے تم جلدی سے تیار ہو جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ نفس کا کیا کام ہے مجھے دعوت دینا نفس تو روکتا ہے یہ مجھے کیوں کہہ رہا ہے تم جہاد پہ چلے جاؤ فرماتے ہیں میں نے غور کیا غور کیا تو میرے اوپر یہ بات ظہر ہوئی کہ تُو نے چالیس سال سے نفس کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے چالیس سال سے تُو روزے میں ہے روزہ رکھ رہا ہے روز تُو روزے رکھتے ہیں تو جہاد میں تو فضل روزے توڑنے کی بھی اجازت ہے چلو نفس کہہ رہا ہے کہ تُو پیر کو کھانے کو تم مل جائے گا کھانا تو میں کھا لوں گا تو فورم فرمایا ہے نہیں اے نفس میں جہاد کی اوپر بھی جاؤں گا اور تجھے کھانا میں لیکھ لاؤں گا تجھے بھوکا رکھوں گا میں بھوکے جہاد کروں گا نفس کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے اچھے چلو میں مان لیتا ہوں تُو پھر بھی چلا جا پھر بھی چلا جا حیران یا اللہ یہ نفس مجھے اتنا کیوں جہاں زور دے رہا ہے پھر غور کیا غور کیا تو یہ بات ظاہر ہوئی کہ دیکھ ہر بندہ چاہتا ہے میں کسی بندے کے ساتھ سے مجھے یوظار ہوں تُو نے چالیس سال سے آپ نے آپ کو مغلو کی خدا سے دور رکھا ہوا ہے نفس کہتا ہے چلو وہاں جائیں گے رات کو خیمے میں گٹھے تو بیٹھیں گے نا کچھ لوگوں کے ساتھ رہنا تو مل جائے گا اچھا تیرے اندر یہ مکر ہے میں جہاد بھی کروں گا روزے سے رہوں گا اور میں کسی سے ملوں گا بھی نہیں نفس کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے چلو مان لیتا ہوں تُو جہاد پھر چلا جا پھر حیران یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے یا اللہ دعائیں کرنے لگے یا اللہ میرے اوپر بات کھول یہ نفس اتنا مجھے کیوں ایسے طرف راغب کر رہا ہے کافی دعائیں کرتے رہے کرتے رہے یہ بات کھلی کہ نفس یہ کہتا ہے کہ تُو نے چالیس سال سے مجھے مار کر رکھا ہوا ہے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے موتو قبل انتا موتو روز تُو مجھے مارتا ہے جہاد میں جائیں گے ایک دفعہ گولی لگے گی بس کام پورا ہو جائے گا روز روز تو نہیں مریں گے جب یہ بات کھلی تو فرماتے میں انہیں توبہ طعب ہونا شروع کر دیا رب طلع سے معافیہ مانگنی شروع کی اے اللہ میری نیت کو پاک فرما میری نیت کو پاک فرما کہ انہیں توبہ طعب ہوا نیت کو صاف کیا پھر میں جہاد میں کیا تو نفس کے مکر سے بجنا اتنا آسان کام نہیں ہے وہی بندہ بتا سکتے ہیں جو اس کے گروں کو جاننے والا ہو کہ یہ نفس کیا جو ہے یہ غلب ہے یہ شیطان کے جو ہے تسلط ہے یہ کس وجہ سے جو ہے یہ کام ہو رہا ہے اللہ رب العزت جو ہے ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی جو ہے عطا فرمائے ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو زندگی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا اور صحابہ اکرام نے عملی طور پر ہمیں گزار کے دکھائی ہے کہ نبی اچرام کے سند کے مطابق زندگی کیسی گزاری جا سکتی ہے اللہ رب العزت ہمیں نیکی تقوی والی زندگی کامل طور پر عطا فرما دے اور غفلت والی زندگی سے مکمل چھڑکارہ نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ توبہ کی قبولیت کا وقت ہے توبہ کے کلمات پڑھا دی جائیں میں توبہ کے کلمات پڑھا دیتا ہوں سچے دل کے ساتھ یہ کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ رب تعالی ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما دے پہلے خطبہ پڑھوں گا اس کو سنیے گا پھر جو کلمات پڑھا ہوں گا میرے ساست پڑھتے رہیے گا الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد اب یہ کلمات میرے ساست پڑھئے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علیہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی ہی و صفاتی ہی و قبلتو جمیع احکامی ہی اقرارن باللسانے و تصدیکن بالقلب استغفر اللہ ربی من کل زب و اتوب الی بی رحمتی کا یا ارحم الراحمین ان کلمات کے پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں یقین جانی ہے اگر سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم انہیں یہ کلمات پڑھے ہیں اللہ رب العزت نے صاحب کا سب گناہوں کو معافرما دی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گوئے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے آئندہ کے لیے آپ نے آپ کو گناہوں سے بچانے کوشش کرنی ہے کریں گے انشاءاللہ چند معمولات ہیں وظائف ہیں اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا استغفراللہ ربی من کل زمب و عطوب علی کم بز کم سودفہ سودفہ شام احتمام سے پڑھ لیں زیادہ کہ کوئی حد نہیں ہے جتنا چاہیں زیادہ پڑھیں کوئی بندہ مصروف ہے پورا جملہ نہیں پڑھ سکتا علماء نے لکھا ہے اگر استغفراللہ استغفراللہ پڑھے گا پھر بھی اس کی استغفار ہو جائے گی جتنا زیادہ پڑھیں گے جلدی فائدہ ہوگا فرمایا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ گناہ زیادہ ہے استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معافرما دوں گا يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ بِدْرَارَ میں اللہ تمہیں رحمتوں کی بارشیاں تا کر دوں گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالْ وَبَنِينَ میں اللہ تمہاری تنگ دستی بھی دور کر دوں گا تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّات وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَ میں اللہ تمہیں اچھی فصلے میں دوں گا اور تمہیں پینے کے لیے نہریں اور چشمیں بھی عطا کر دوں گا یعنی جس زمانے میں بھی بندہ کسی ٹینشن کے اندر گہرا ہوا ہے کسی پرشانی میں گہرا ہوا ہے چاہے وہ کاروبار کی پرشانی ہے گھر کی پرشانی ہے اولاد کی پرشانی ہے چند دن کسرت کے ساتھ استغفار کر لے گا رب تعالیٰ اس پرشانی سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے کیوں ہم جگہ جگہ جا کے روئے دوئے اپنے پروردیگار کے سامنے کیوں نہ روئے یہ ایک دو ہفتے پہلے کی بات ہے میں ایک علاقے میں گیا تو مجھے ایک نوجوان ملا اور بہت پرشان تھا بہت پرشان تھا تو مجھے کہنا کہ حضرت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دریان میں چھنانگ لگا لوں میں اپنی زندگی ختم کر لوں حضرت بس میں بہت ٹینچن میں ہوں تو میں نے اس کو بتایا بھائی تھوڑا صبر کر لو جلدی چھنانگ نا لگاؤ اب یہ استغفار پڑھ لو چند دن کسرت کے ساتھ استغفار کرو مانا کے لے حاضر کر کے تو مجھے امید ہے رب تعالیٰ تمہاری ٹینچن پرشانی کے دور فرما دے گا پھر اس کو میں نے سمجھایا کہ ایک چلا کاٹ لو استغفار کا حضرت چلا کیا ہوتا ہے تو میں نے اس کو بتایا کم مز کم سوہ لاکھ دفعہ استغفار پڑھو تو تمہاری پرشانی مجھے لگتا ہے رب تعالیٰ دور فرما دیں گے روز تین چار ہزار مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو اس نے پڑھنا شروع کر دیا پڑھنا شروع کر دیا تو پھر اس کے بعد ملکات ہوئی پوچھا کیا ہوا بھائی تمہارے ساتھ خوش تھا کہ لیں کہ حضرت اللہ نے میری پرشانی دور فرما دی ہے اللہ نے میری پرشانی دور فرما دی ہے حضرت ابھی تو میں نے چالیس ہزار مرتبہ پورا نہیں کیا حضرت آپ کیا حکم دیتے ہیں میں آگے پڑھتا رہوں یا چھوڑ دوں میں نے کہا اللہ نے فضل فرمایا اتنا ترے اوپر کرم فرمایا ہے تم استغفار کو جاری رکھو رب تعالیٰ کی رحمتیں اوہ تمہارے اوپر برسیں گے تو اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم سودفہ سوبہ سودفہ شام احتمام سے پڑھیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کی وہ دروشیف پڑھنا نبی علیہ السلام نے دروشیف خود سکھائیں ایک مختصر سا دروشیف ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصلک کتنا مختصر سا دروشیف ہے دس منٹ میں تسبیح ہو سکتی ہے تو زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم سودفہ سوبہ سودفہ شام احتمام سے پڑھیں حدیث میں آتا ہے محشر کے میدان میں جب حساب کتاب چل رہا ہوگا تو آدم علیہ السلام کی چونکہ قدر دنیا میں لمبا تھا تقریباً ایک سو اٹھتیس فٹ ان کا قدر بتایا جاتا ہے دنیا میں اتنا انچا ان کا قدر تھا ہو سکتا ہے آخرت میں رب تعالیٰ اور بھی عطا فرما دیں کرامتاً بھی اپنی ساری اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اتنے بھی مجھے آواز دیں گے کہیں گے یا احمد میں کہوں گا یا ابل بشر اے انسانوں کی اببہ آپ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں احمد تیرے ایک امتی کو وہ جہنم کی طرف فرشتے کے سیر کے لے کے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں فوراں جو ہے اپنا آزار کس لوں گا اور ان کی پیچھے تیزے جاؤں گا اور میں کہوں گا روگو اس کو یہ میرا امتی ہے وہ کہیں گے نہیں ہم اللہ کے حکم کی خلاف فرضی نہیں کر سکتے اللہ جو حکم دیتا ہے ہم تو اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب رکیں گے نہیں نا جب رکیں گے نہیں قربان جائیے آقا علیہ السلام پر فرماتے پھر میں کیا کروں گا اپنا ہاتھ آپ داڑی کے اوپر رکھوں گا عرش کی طرف یوں دیکھوں گا عرب میں جب کوئی بندہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ داڑی کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے دوسرا بندہ سمجھ لیتا ہے یہ معزد کر رہا ہے جیسے ہمارے مختلف طریقے کوئی ہاتھ جوڑ لیتا ہے کوئی تھوڑی پکڑ لیتا ہے تو عرب میں داڑی کے اوپر ہاتھ رکھنے سے دوسرا بندہ سمجھ لیتا ہے یہ معزد کر رہا ہے تو نبی علیہ السلام پیارے انداز میں آسان انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میں داڑی کو پر ہاتھ رکھ کے یوں عرش کی طرف دیکھوں گا اور کہوں گا اللہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ میں تجھے امت کے سلسلے میں رسوانی کروں گا اللہ میری امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں حکم آ جائے گا رک جاؤ محمد کی بات کو سنو رک جاؤ محمد کی بات کو سنو آپ علیہ السلام نے شاہد فرماتے ہیں میں کہوں گا اس کو واپس لے کے آؤ ترازو کی پاس جب ترازو کی پاس واپس لے کے آئے گے پھر میں کیا کروں گا اپنی چادر کے کونے سے کاغذ کا پرزہ نکالوں گا پہلے وقتوں میں نا یہ کمیزیں کم پہنی جاتی تھی دو چادریں بانتے تھے ایک چادر نیچے بان لیتے تھے اور ایک اوپر اوڑ لیتے تھے تو کوئی چیز سفر میں نکلتے تھے کوئی چیز بانتے تھے ضرورت کی ہوتی سفر میں چونکہ جیب تو ہوتے نہیں تھے نا تو وہ اس میں کوئی چیز رکھ لیتے تھے چادر کے کونے میں تو آسان انداز میں نبی صاحب ہمیں سمجھا رہے کہ میں اپنی چادر کے کونے سے کاغذ کا پرزہ نکالوں گا نیکیوں والے پڑھلے میں راجع دوں گا جیسی نیکیوں والے پڑھلے میں وہ کاغذ کا پرزہ جائے گا اعلان ہو جائے گا نیکیوں والے پڑھلہ جھک جائے گا تو اعلان ہو جائے گا کہ یہ بندہ اب نیک بخت بن چکے ہیں لہٰذا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ جنتی فرشتے آ جائیں گے لے جانے کے لیے سوچ کے میرے قریب آئے گا اور مجھے کہے گا اے پیارے انسان اے نیک انسان آپ کون ہیں میں بتاؤں گا میں تمہارا نبی محمد ہوں تم دنیا میرے اوپر درود پڑھتے تھے تو میں امانت رکھتا رہتا تھا آج جب میں نے دیکھا کہ تم پھنس گئے ہو وہ امانت میں تجھے واپس لٹا تھی زیادہ نہیں پڑھ سکتے کم بزکرم سو دفا صبح سو دفا شام احتمام سے پڑھیں گے اور تیسی چیزہ قرآن پاکی تلاوت کرنا ہر روز بلا نہ گا ہم قرآن پاکی تلاوت کریں ایک سپارہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے ایک سپارہ ہو تو بہت اچھی بات ہے یہ حافظوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے جو حافظ ہیں وہ تو اپنی منزل کے ساب سے پڑھیں گے تاکہ قرآن پاک بھولے نہیں جو حافظ ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں کم از کم ایک سپارہ روز تلاوت کر لیں تاکہ مہینی میں ہمارا قرآن پورا ہو جائے مصروف ہیں نہیں پورا سپارہ پڑھ سکتے کونہ سپارہ پڑھ لیں آج سپارہ پڑھ لیں ایک پاؤ پڑھیں لیکن پڑھیں ہر روز تھوڑا پڑھیں لیکن ہر روز پڑھیں پڑھیں گے انشاءاللہ اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا ہم گھر میں ہیں مسجد میں ہیں بزار میں ہیں آفس میں ہیں دکان میں ہیں کہیں میں ہیں دھیان کی طرف ہو اللہ کی طرف ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا میری ہر حرکت سے واقف ہے اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہا جاتا ہے ہاتھ کارول دل یارول ہاتھ کام کارجو مسروف دل اللہ تعالی کی یاد میں مسروف یہ شارٹ کٹ راستہ ہے کسی کیا معلوم یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں کام کاج بھی کر رہے ہیں لیکن دھیان اللہ کی طرف ہے اللہ ذینا يذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا فنوب ہیں مومن وہ ہوتے ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا گویا کہ مومن وہ ہے جو ہر حال میں مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے جب اس طرح کی کیفید بن جاتی ہے یہ مش کرتا ہے بندہ وقوع بھی قلبی تو چلتے پھرتے وہ اللہ کی یاد میں شمار ہوتا ہے پانچویں چیز ہے ذکر قلبی مراقبہ ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کرنا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کے بائن پس لیوں کی نیجے انسان کے دل ہوتا ہے اس کی اوپر یہ خیال کر کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں جا رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل شکر کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ 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 اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے صبح و شام جب بھی ہمیں وقت ملے کم از کم پندرہ بیس منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف جو ہے متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں جا رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل شکر کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ 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 میں اس کو سن رہا ہوں میں اس کو سن رہا ہوں سننے کے کوشش کرنی ہے روز اگر ہم کریں گے نا پابندی کے ساتھ ہم پابندی نہیں کرتے نا اس لیے ہمیں اس کی کیفیات ملتی نہیں ہے پابندی کے ساتھ روز پندرہ بیس منٹ کر کے دیکھنی جئے چند دنوں کے بعد دل کہنا شکر دیتا ہے اللہ اللہ خود فیل ہوتا ہے خود محسوس ہوتا ہے کسی کو محسوس ہو نہ ہو خود بندے کو پتہ چلتا ہے جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے آزاز ذاکر ہو جاتے ہیں پھر آنکھیں غیر محرم کو نہیں دیکھتی ہیں پھر کان غلط باد نہیں سنتے پھر زمان سے بکواسات نہیں نکلتے پھر ہاتھ اور پاؤں گناہ نہیں کرتے کیوں؟ دل ذاکر ہے دل غافل ہوتا ہے تو سارے آزاز گناہ کر بیٹھتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان معمولات کی اوپر پابندی کی توفیق نصیب فرما دے اور آخری چیز ان لوگوں کے لیے جو بیت توبہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شیخ مرشد سے رابطہ رکھیں اپنے شیخ مرشد سے رابطہ رکھ کر اپنے حالات اچھے برے جو بھی ہوں ان کو بتا کے رہنمائی لیتے رہیں ایسا نہیں ہے جب شیخ آ رہا ہوتا اس وقت فون کر کے یہ کوشش کریں کہ جی میں رابطہ کی ہے فون کی ہے آپ کو نہیں وہ سلسل رابطہ ہفتے میں دس پندر دن کے بعد رابطہ رکھیں تاکہ معمولات کا پتہ چلتا رہے اور اس لائن کے اندر بندہ آگے بڑھتا رہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے اب دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے جو میں نے بتایا ہے ذکر قلبی اس کی ہم مشک کر لیتے ہیں سب حضرات تھوڑی دیکھ لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں سر کو جھکا لیں یوں خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں جا رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل شکر کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ 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 اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سوز و بستی جذب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکروفاً من کی دولت ہاتھ آتی ہے پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دن جاتا ہے دن پانی پانی کر گئی مجھ کو قل اندر کی یہ بات پانی پانی کر گئی مجھ کو قل اندر کی یہ بات تو جھکا تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی مجھ کو میرے مرشد کی یہ بات تو جھکا تو جھکا تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی مجھ کو میرے مرشد کی یہ بات تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن نظر 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 موسیقی لا الہ الا اللہ رحمد الرسول اللہ دعا فرما لیجئے حمدن متوجہ ہو کے دعا کیجئے خوب رو رو کے دعا کیجئے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ساتھ حوالوں کو گھول جائیے یہ نہ سوچئے میں دعا کر رہا ہوں میں ساتھ والا میری دعا کو سن رہا ہوگا ساتھ والے کو گھول جائیے اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا لیجئے الحمدللہ رب العالمین آنے والی زندگی کو گزری زندگی کے لیے کفارہ بنا اے کریم پروردگار جو گناہ ہم نے دن میں کی ان کو بھی معاف فرما جو راتوں میں کی ان کو بھی معاف فرما جو چھپ چھپ کے کی ان کو بھی معاف فرما جو اعلانیاں کی ان کو بھی معاف فرما مولا جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما جو گناہ ہم کر کے بھول گے مہلا ان کو بھی معاف فرما اے بے قسم کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے پیارے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما کرم والا معاملہ فرما اللہ آج کافر کھل کے کہتا ہے بے باہن کے دوحل اعلان کر رہا ہے کہتا ہے اوہ لوگو اوہ مسلمانوں اوہ مسلمانوں کہاں ہے تمہارا اللہ کیوں نہیں تمہاری مدد کرتا اے قریب پروردیگار اگر آپ ہی ہمیں چھوڑ دیں گے ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی پروردیگار نہیں ہے اللہ یہ در ہمیں نبی علیہ السلام نے بتلایا ہے میرے امتیوں تمہیں جب بھی مانگنا ہو اس درست سے مانگا کرو یہ وہ داتا ہے جو دے کر خوش ہوتا ہے اے قریب پروردیگار اگر کوئی رام رام کہتا ہوا جہنم میں چلا جاتا ہے اس کی زندگی کی اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا اتنا افسوس اس بندے کی زندگی کی اوپر ہوتا ہے جو پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہا مسجدوں سے تعلق رہا مدرسوں سے تعلق رہا خانکاؤں سے تعلق رہا نیک جماعتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہا وہ اگر ناکام ہو جاتا ہے اس کی زندگی کی اوپر افسوس ہے کل کافر کہیں گے ان کو کیا ہو گیا یہ تو مسجدوں کے مینڈے ہوتے تھے یہ بھی یہیں چلے آئے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے کرم والا معاملہ فرما دیجئے اے بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے پیارے اللہ اس پورے مجمع کی اوپر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے اللہ جی ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے آپ کی ایک رحمت کی نظر کی بات ہے ہماری تو زندگی کا سوال ہے اللہ یہ دعا کرتے ہوئے در بھی لگتا ہے یہ آپ کی طرف سے یہ جواب نہ آ جائے لوگوں میں رحمت کی نظر تو بلال پہ ڈالتا تھا میں رحمت کی نظر سمیہ پہ ڈالتا تھا میں رحمت کی نظر خوبیب پہ ڈالتا تھا ارے تم اپنے کرتو تو دیکھو تمہارا ظاہر کچھ ہے تمہارا باطن کچھ ہے مسجد میں نیک ہوتے ہو گھر میں درندے بن جاتے ہو لوگوں کے سامنے بزرگ ہوتے ہو تنہائیوں میں شیطان بھی تم سے شرماتا ہے ہاتھ میرے سامنے اٹھاتے ہو دل اور سوچوں میں گم ہے مولا مانا کہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں صحاکار ہیں پر مولا ہم بھی تو ان بزرگوں سے نظر رکھتے ہیں اللہ اس نظر کی علاج رکھ لیجئے اللہ اس نظر کی علاج رکھ لیجئے اللہ اس نظر کی علاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے اے بے قصوں کے دستگیر ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اے اللہ ہم نے پڑا ہے سنا ہے آپ کی رحمت کی نظر جب کسی کے اوپر پڑ جاتی ہے اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جایا کرتا ہے اللہ آپ نے رحمت کی نظر فوزیل بن آیاز کی اوپر ڈالی تھی اس نے ڈاکوں کی صداری چھوڑ دی تھی امام الولیاء بن گیا تھا اللہ آپ نے رحمت کی نظر جنید بغدادی کی اوپر ڈالی تھی اس نے دنیا کی پہلوانی کرنی چھوڑ دی تھی آپ کے راستے کا پہلوان من گیا تھا آپ نے رحمت کی نظر بشرحافی کی اوپر ڈالی تھی اس نے دنیا کی شراب پین کی پیلانی چھوڑ دی تھی آپ کی محبت کی شراب پی لی تھی پیارے اللہ جی ایسی ایک نظر اس پورے مجموع کی اوپر ڈال دیجئے اللہ جی ڈال دیجئے پیارے اللہ جی ڈال دیجئے اے قریب پروردگار اے پیارے اللہ تیرے ایک نیک بندے آپ نے علاقائی زبان کے اندر دعا کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے مالی دا کم پانی دیڑا تے بھر بھر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے اللہ بندوں کا کام دعائیں کرنا ہوتا ہے نا آپ کے سامنے رونا ہوتا ہے آپ کو منانا ہوتا ہے اللہ آپ دیکھ رہی ہے سارے لوگ دعائیں کر رہے نا پیارے اللہ قبول کرنا تو آپ کا کام ہے پیارے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے معصوم ہاتھ اٹھے ہوئے اللہ ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے اللہ جوان بھی بیٹھے رو رہے رو رہے رو رہے مولا توبہ کر رہے ہیں گرم خون توبہ کر رہا ہے اللہ اگر آپ توبہ قبول نہیں کریں گے شیطان پھر گناہوں کے اندر مبتلا کر دے گا جوانیاں ضائع ہو جائیں گی پیارے اللہ سفید بال والے بھی بیٹھے رو رہے رو رہے رو رہے پیارے اللہ سفید بال والے بھی بیٹھے رو رہے ہیں ایک کریم پروردیگار آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رب کہتا ہے مجھے سفید بال والوں کے سفید بالوں سے ہیاتی ہے اللہ ان کے سفید بالوں کے لحاظ کر کے معاف فرما دیجئے ایک کریم پروردیگار اے پیارے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے پیارے اللہ جی آپ نے فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ کہ مانگنے والوں جھڑکی نہ دیا کرو اللہ ہم کمزوروں کو حکم دیا کہ ہم مانگنے والے قسام انکار نہ کریں اللہ ہم بھی تو آپ کے در کی اوپر بیٹھی ہوئے آپ بھی یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ اٹھائیے گا پیارے اللہ جی آپ نے فرمایا يَا يُحَنَّاسْ أَنْتُمُ الْفُقَرَا اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو دوسری اگر آپ نے فرمایا اِنَّمَ صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَا کہ صدقے فقیروں کے لیے ہیں اللہ جب ہم سب کے سب فقیر ہیں صدقے بھی فقیروں کے لیے ہیں تو پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر کے صدقہ فرما ہم سب کی مغفرت فرما کے صدقہ فرما اے پیارے اللہ ہمیں دنیا میں دیکھا ہے کوئی بچہ گندہ ہو جاتا ہے اس کی ماں اس کو پھینکتی تو نہیں ہے صدقیوں کی رات کے اندر بھی اٹھتی ہے اس کو صاف سترا کر کے صاف کپڑے میں لے پیٹھ کے سینے سے چمٹا لیتی ہے مولا ہم بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے آپ کے در پہ حاضر ہیں آپ بھی ہمیں گناہوں سے پاک سا فرما لیجئے اور رحمت کی چادر میں لے پیٹھ لیجئے اے پیارے اللہ عمریں گزر گئی تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال اسی سال گزر گئے ابھی تک ہمیں ایمان کی حلاوت کا پتہ نہ چلا اللہ ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیجئے نماز کی چاشنی عطا فرما دیجئے سجدے کا سرور عطا فرما دیجئے اللہ تمام نیک عمال کی کیفیات عطا فرما دیجئے تمام نیک عمال کی بھوگ نصیف فرما دیجئے ایلہ ایسی نماز ہم بھی کوئی ایسی نماز عطا فرما دیجئے جو نماز صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے اے اللہ ایسی نماز سے عطا فرما دیجئے جن کے بارے میں آتا ہے کہ پوری پوری رات وہ سلے کی اوپر کھڑے رہتے تھے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور جب سہری آ جاتی تھی سہری کا وقت ہوتا تھا استغفار شکر دیتے تھے کہتے تھے اللہ ہم نے کچھ مینہ کیا ساری رات عبادت میں ہوتی تھی بھی عطا فرما دیجئے پیارے اللہ اے اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے فضل والا معاملہ فرما دیجئے اے کریم پروردگار اے پیارے اللہ جتنی بھی پرشان حال ہیں اللہ سب کی پرشانیہ دور فرما دیجئے اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے پرشان ہیں ان کی پرشانیہ دور فرما دیجئے جو گھر بار کی وجہ سے پرشان ہیں ان کی پرشانیہ دور فرما دیجئے جو صحت کے معاملے میں پرشان ہیں کی پرشانییں دور فرما دیجئے مولا اٹھکی ہوئے کاموں کو حل فرما دیجئے مشکلوں کو دور فرما دیجئے مولا جن گھروں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ وہاں محبتیں پیدا فرما دیجئے مولا جن گھروں کے اندر جوان بچے جوان بچیاں ہیں اللہ ان کے لئے لئے کو کار جوڑ پیدا فرما دیجئے ماں باپ کو ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے ایک کریم پروردیگار جو قرض دار ہیں قرض خلاصی کے اسباب محیہ فرما دیجئے بے روزگاروں کو حلال طیب روزگار اتا فرما دیجئے بے اولادوں کو نیک سال اولاد اتا فرما دیجئے اللہ جن کی اولاد ہیں ان کو نیک بنا دیجئے ماں باپ کی آنکھوں کی تھندک بنا دیجئے اے پیارے اللہ اسمیفر میں جو لوگ بیمار ہیں جو ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہیں چھوٹے بڑے مرد عورتیں گھروں میں اسپطالوں میں اللہ سب کو شفاہ اتا فرما دیجئے شفاہ کاملہ عاجلہ مستمرہ اتا فرما دیجئے ظاہری باطنی روحانی جسمانی شفاہ اتا فرما دیجئے مولا ہمارے جو عزیز و اقارب ہمارے اسادزہ ہمارے مشایخ ہمارے قائدین ہمارے ساتھی اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرما دیجئے اللہ ہمارے مشجد کے ساتھی قبر حضر مولانا بالغفور ندیم شہید رحم اللہ اللہ اکبر ہمارے ہاں تشریف لائے اتنی محبت دی اتنا پیار کیا اللہ ہی آپ کے پاس پہنچے یہ اور ان کی جتنے میں ساتھی اللہ آپ کے پاس پہنچ چکے اللہ ان سب کی بخش فرما دیجئے اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے اللہ سب کی آخری کی منازل کو آسان فرما دیجئے اللہ ہمارے حد میں ایک عمل دعا میں ان کو شامل فرما لیجئے اللہ ان کو ہماری بخش کے ذریعہ بنا دیجئے اللہ رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے اور قیامت میں ان بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمائیے ربی کریم رحمتوں والا معاملہ فرمائیے فضل والا معاملہ فرما دیجئے اے کریم پروردیگار پیارے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے خط لکھے فون کیے زبانی کہا میسج کیے اس میں فرمی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو دعاوں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے اللہ ان کی حاجتوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے ان کی ٹینچنوں پرشانی کو دور فرما دیجئے ہمارے بھائی شادر سا بیٹھے ہیں ان کی والدہ فوت ہو چکی ہیں دعا فرمائیں رب تعالیٰ ان کی مغفر فرما دے ہمارے اور بزرگ ہیں ان کی ہم شیرہ بھی ماریں اللہ تعالیٰ ان کوش کامل طور پر شفا عطا فرما دے رب کریم رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے فضل والا معاملہ فرما دیجئے اے کریم پروردگار ہمارے اس مسجد مدرسے کو قبول فرما لیجئے اے اللہ یہاں پر طلبہ پڑھانے والے سادزہ انتظامیاں والے معاملین محبین اللہ سب کو قبولیت عام تامن اسی فرما دیجئے اے اللہ ہر ہر بچے کو دین کا منارہ بنا دیجئے پورے عالم میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے اے کریم پروردگار ہمارے اس مرکز کے فیض کو تاقیام جاری ساری فرمائیے رب کریم رحمتوں والا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اس مرکز میں تمام مدارس دینیوں کی حفاظ فرما دیجئے اے اللہ دعوت و تبلی کی کام کی حفاظ فرما دیجئے اور اس کو پورے عالم میں پھیلا دیجئے مولا جن خانکاؤں میں اللہ اللہ ہوتا ہے ان خانکاؤں کی حفاظ فرما دیجئے اللہ جو لوگ تیرا نام بلند کرنے کے لیے اپنی جانے ہتھیلی بھی لی ہوئے مولا ان کی مدد فرما دیجئے مولا ان کی مدد فرما دیجئے مولا ان کی مدد فرما دیجئے ان کی ہر طرح سے حفاظ فرما دیجئے اے کریم پروردگار ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظ فرما دیجئے جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی یا بیرونی اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیجئے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو چن چن کے دفعہ دور فرما دیجئے تینوں حرم کی حفاظ فرمائیے ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیے زندگی میں بار بار مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما دیجئے اے کریم پروردگار اے پیارے اللہ اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ ہماری ان دعاؤں کا اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اے اللہ آخر میں ہم پھر کہتے ہیں مولا ہم سب کو غموں سے محفوظ فرمائیے مرضوں سے محفوظ فرمائیے قرضوں سے محفوظ فرمائیے علت زلت قلت سے بچائیے اے اللہ ہمارے ملک کی صرحدوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ ہمارے ملک کے تمام سیکورٹی داروں کی حفاظت فرمائیے سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے قولہ کشمیر افغانستان برما شام فلسطین عراق یمن کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے بولا جہاں جہاں میں مسلمان پرشان حالیں اللہ ان کی پرشانی دور فرما دیجئے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے کفر کا مقالا فرمائیے اللہ ہم سب کہیں آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ سب قبول فرما لیجئے اللہ اس پر قرآن کو منقد کرنے کے لیے جن جن حضرات نے جس لس انداز میں محنتیں اور خدمتیں تعاون کیا اللہ اس کے بدلے ان کی دنیا آخرت بہتر فرما دیجئے اللہ اس محنت کے امام صاحب اور دیگر جس محنت کے میٹی والے اور دیگر نمازی جو یہاں منتیں کرنے اللہ ان کی محنتوں قبول فرما لیجئے ان سب کی حفاظ فرما دیجئے اللہ اس محنت کے امام صاحب برحمت گئی برحمت گئی